دیگی لچے دار حلیم چھوٹے ہاف کپ میں نے لیا ہے بلکل برابر مقدار میں میں نے ساری چیزیں لیا ہے اور ان کو گرینڈ کر لیا ہے تاکہ یہ ہماری جلدی سے تیار ہو جائے سب سے بھر کیا کریں گے ہم اس کو ہم ڈال دیں گے پانی میں اور اس کو الائدہ سے بوائل کر لیں گے یہ جب تک ہمارے ہوتے ہیں بوائل اس کو آتا ہے اور یہ ہلکی سی گلتی ہے تو ہم ساتھ ہی اپنے پیاز براؤن کر لیتے ہیں ایڈ کپ آئل لیا ہے اس میں پیاز ڈال کے اس کو ہم براؤن کر لیں گے پیاز ہمارے ہو چکے ہیں براؤن اس میں ہم تھوڑے سے نکال لیں گے کارنشن کے لیے اس میں ایڈ کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر بیو اب ایڈ کریں گے ہم اپنا شاہی حلیم مسالہ اب ایڈ کریں گے اپنا یوگرٹ اس میں اچھے طریقے سے بھون لیں گے ہم اپنے بیو کو گوشت ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا اب ہم ایڈ کریں گے ایک لٹر اس کے اندر پانی اب میں ککر لگا دوں گی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اگر ککر کے بغیر بنانا ہے تو ہم 40 سے 45 منٹ رکھتے ہیں اس کو یہ حلیم ہماری یہاں پر تیار ہو چکی ہے جو ڈالیں تھی ہماری گل چکی ہے اچھے طریقے سے اور اس کی ہم فلیم آف کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے ککر لگا دی ککر ہم نے لگا دیا ہے 25 منٹ بعد ہم ککر کھولیں گے ہمارا گوشت گل چکا ہوگا تو پھر ہم حلیم مکس کر دیں گے یہ بیف ہمارا تقریباً سارا گل چکا ہے اور اب ہم اس کو میش کر دیں گے ہماری حلیم جو ہے یہ بھی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھے طریقے سے میں نے اس کے اندر چمچ ہلاتی رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ گاڑی ہو چکی ہے ہماری بلکل لچھ دار ہماری بان چکی ہے اب اینڈ پہ ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون بلیک ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پھٹا ہوا یہ دیکھیں یہ بلکل اب مکس کر دی ہم نے اپنے سپائسز اور یہ بلکل گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اتنے باول میں اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں گرین چلی ڈال دی ہے اور انین ڈالا ہے اور یہ جنجر ڈال جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اس کو کھائیں آپ نام کے ساتھ کھائیں یہ مزددار حلیم تیار ہے اور بہت تھوڑے ٹائم میں یہ بنتی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھے لگئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے